ایک اہم چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے تنظیم کے اور ہمارے تحریک کے ایک اہم لیڈر اے سحید صاحب کے ساتھ جو میرے تعلقات تھے اور اے سحید صاحب کے ساتھ جو الگ الگ پروگراموں میں میٹنگوں میں اور ان کے ساتھ تنظیم میں بہت سال کام کرنے میں جو الگ الگ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ سحید صاحب کا کیاریکٹر سحید صاحب کا ایک پرسنیلٹی کیا تھا سحید صاحب جو تھے سار کو ہی جانتا ہے ہمارے تنظیم کے پاپلہ فرانٹ آف انڈیا کے ٹاپ لیڈرشپ میں تھے ساتھی ساتھ اے سڈی پی آئی جو پولٹیکل پارٹی ہے اس کے ایک نیشنل پریزیرنٹ بھی تھے یہ ان کا ایک تعریف ہے جو لوگ جس سے انہیں جانتے ہیں ان کا ایک اہم تعریف جس سے ہم تنظیم کے لوگ انہیں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے تھنکر تھے ایسے ایک مفقر تھے جو بہت کم آج کی زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں ایسے ایک مفقر صحیح صاحب تھے خاص کر قرآن کے بارے میں حالات کے بارے میں سیرت کے بارے میں حدیث کے بارے میں جو ان کا علم تھا بہت ہی کم لوگوں کے اندر ویسا حلمہ میں نظر آتا ہے دیکھیں میں جب علم کی بات کرتا ہوں میرے ایک پرسنل اپینن ہے کہ اس میں علم میں دو طریقے سے تفریق کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے وسیع بہت زیادہ علم ہر چیز کا علم اسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو زندگی لائبریلی میں گزارے ہیں پڑھ پڑھ کر بہت سارے چیزیں ہونے بتائیں اور ایک علم ہوتا ہے جس کو ہم ڈیپ علم کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ایک مدہ ہو اس کی گہرائی تک جا کر اس کا ایک علم جاننا سعید صاحب کے بارے میں میری رائی ایسی تھی کہ ان کا علم وسیع بھی تھا الگ 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 سبجکس پر انہیں مہارت تھی اور ساتھی ساتھ بہت ڈیپ علم بھی تھا سبجکس کی بہت گہرائی تک جا کر سمجھ بھی ان کے اندر اللہ سبحانت اللہ نے دی تھی قرآن کے بارے میں قرآن کو سمجھنا قرآن کو سمجھنے کا مطلب وہ ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کے معانے کو سمجھو یا قرآن کے translation کو سمجھو اس کا ان کا کہنا یہ تھا قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ کہ آج کے contemporary world میں آج کے زمانے میں قرآن کی آیتوں کا یا قرآن میں جو اللہ سبحانت اللہ نے ہدایت دی ہے اس کو آج کے زمانے میں آپ کس طریقے سے relate کرتے ہیں اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنا اور یہ چیزیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جس کو سمجھنے میں مشکلات آ جاتی ہے کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے الگ 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 بڑے بڑے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ قرآن کا جو ہے بہت سارے چیزیں آیتوں کا جو انٹرپرٹیشن جو ہے الگ 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 زمانے کو لے کر دیتے ہیں لیکن آج کے زمانے میں ہمیں کیا چاہیے انٹرپرٹیشن اس سے آج کے زمانے میں آج کے چیلنجز جو ہمارے سامنے ہیں آج کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم لوگ قرآن سے کیسا ریلیٹ کریں یہاں پر بہت سارے لوگوں کے اندر ہم کمی دیکھتے ہیں لیکن سعید صاحب کے اندر خاصیت یہ تھی کہ وہ اس چیز میں مہارت تھی اور دوسرا چیز اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ایک ایک تھنکر نہیں تھے مفقر نہیں تھے دیکھیں آج کل تھوڑا دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مفقر بھی کہتے ہیں وہ سارے تھنکرز ہیں لیکن وہ صرف ان کا تھنکنگ جو ہے اکیڈیمک لیول پر ہے لیکن سعید صاحب کا جو تھا وہ اکیڈیمک لیول کے ساتھ وہ ایک پریکٹیکل فیلڈ میں تھے ہماری تنظیم پاپلہ فرنٹ آف انڈیا اس کو پورے انڈیا میں فیلانے میں ایک اہم رول تھا دن رات سفر کرتے تھے پورے انڈیا میں وہ گھما کرتے تھے اور ایک دم فیلڈ میں جا کر وہ تنظیم کو سیٹ کیا تھا تنظیم کے لئے کام کیا تھا تو ایک پوری طریقے سے فیلڈ میں رہنے والے ایک سکسیت بھی جو صرف پڑھائی میں یا اکیڈیمک لیول پر نہیں تھے بلکہ جو ان کے اندر نالج تھا اس نالج کو پریکٹیکل لیول پر بھی امپلیمنٹ کرنا اور ایک فیلڈ ورک میں بھی ان کے اندر مہارتی یہ ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں خاصیت تھی کہ دونوں کا ایک مکشر ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اور ایک اہم چیز جو تھی ایک سیٹویشن کو جو ہے ایک قرآن کے اندر کوئی واقعہ آیا ایک حدیث کوئی ایک ہم نے سنا زمانے میں بار بار ہم نے الگ الگ دفعہ سنا ہوگا لیکن سعید صاحب اسی چیزوں کو ایسے ایک الگ اینگل میں پیش کرتے تھے کہ ہمارے دماغ میں کبھی اسی سوچ نہیں آتی تھی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں ایک واقعہ ہے جو ہر مسجدوں میں زمانے میں آپ ہر بار سنتے ہوں گے وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا کیا بنی اسرائیلیہ نے اس زمانے میں جو ایجپٹ میں تھے بنی اسرائیل میں پیدا کیا لیکن پرورش فیرون کے محل میں ہوئی اور فیرون دشمن تھا انہیں مارنے کے پیچھے پڑا تھا اب ہم لوگ جاگر یہ کسی سے پوچھیں گے کیوں تو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے ہر کوئی کہتے ہیں اللہ کی حکمت ہے اللہ نے فیرون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دی تو ایک دفعہ اسی کلاس میں سعید صاحب نے ہم سے یہ سوال پوچھا تھا اور ہم نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی حکمت ہے اس وقت سعید صاحب نے اس کا ایکسپلینیشن دیا جو میں چاہتا ہوں اپنے سمجھے وہ ایکسپلینیشن یہ تھا کہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تھا بنی اسرائیل کی ایک آزادی کے لیے بنی اسرائیل جن کو فیرون نے غلام بنا کے رکھا تھا ان کے آزادی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایک ذمہ داری دیکھ بھیجی تھی کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کے جاؤ اب بنی اسرائیل میں وہ پیدا ہوئے تھے لیکن بنی اسرائیل میں جو تھی بہت سارے برائیاں تھی اس میں ایک بڑی برائی ان کے اندر جی تھی وہ گروپیزم تھا جیسا ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل الگ الگ بارہ قبائل میں وہ لوگ بٹے ہوئے تھے فیملیز میں اور ان کے اندر بہت زیادہ گروپیزم تھا اندر سے بہار سے تو ہم لوگ انہیں بنی اسرائیل کہتے تھے لیکن اندر سے وہ اپنے لوگوں کو ایک دوسرے وہ ایک ایک فیملیز کے نام سے کہ قبائل کے نام سے وہ لوگ جانتے تھے بہت گروپیزم ان کے اندر تھا اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکال کر فیروان کے گھر میں رکھا اس کا ایک بہت بڑا ریزن آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی کوئی بھی ایسا ایک انفلونس ہو ایسا ایک بنی اسرائیل کے اندر جو ایسے سسٹم سے انفلونس ان کے اندر ہو کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہی بڑے ہوتے تو بنی اسرائیل کے اندر کسی ایک گروپ کے آدمی ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں نیچرال ہے کیونکہ وہ بھی کسی ایک فیملی سے تھے وہ بھی ایک قبائل سے تھے بنی اسرائیل کے تو بنی اسرائیل میں اگر وہ پیدا ہو کر بڑے ہوتے ہیں تو ایک انفلونس ان پر ہوتا کہ ہاں یہ بھی بنی اسرائیل کے فلائے قبائل سے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر جب فیروان کے وہاں پر رکھا تو یہ بنی اسرائیل کے اندر جو گروپیزم تھا ایک گروپیزم کی برائیاں ان کے اندر نہیں آئیں جب بہار سے وہ بنی اسرائیل کو دیکھ رہے تھے وہ بنی اسرائیل کر کے دیکھ رہے تھے وہ بنی اسرائیل کو کوئی بھی ایک گروپ کے حساب سے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کی نظر سے دیکھ رہے تھے تو یہ ایک quality ہے اگر کوئی بھی ایک شخص یا کوئی بھی ایک گروپ یا کوئی بھی ایک تنظیم فلاں ایک گروپ کی فلاں ایک قوم کی آزادی کے لیے آزادی کا مطلب ہوتا ہے اس کا الگ الگ طریقے سے یہ آزادی کے لیے اگر کام کرتے ہیں تو سب سے بیسک کالیٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس کمیونیٹی کے اندر جو پرابلم سے وہ پرابلم آپ کے اندر نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے اندر بھی وہی پرابلم ہے جو کمیونیٹی کے اندر ہے تو آپ انہیں آزادی کی یا ان کی ترقی کی یا ان کے دیولپنٹ ان کے امپورمنٹ کی آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اندر بھی وہی بیماریاں ہیں وہی مانسک بیماریاں ہیں جو ان کے اندر رہیں گی تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر آ کر الگ جگہ رکھنے کا ایک ریزن یہ تھا کہ منی اسرائیل کے اندر جو یہ گروپیزم تھا اس کا اثر اور دوسرے چیزوں کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے تو آج بھی اور آخرت تک بھی جو بھی تنظیم شخص اس طریقے کام کرنا چاہیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر بھی ایسی ایک جس کمیونیٹی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جس سوسائیٹی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں سوسائیٹی کی برائیاں ان کے اندر نہیں ہونے چاہیے دیکھیں یہ ایک انالیسز جو ہے یہ میں نے جا کر اس کے بعد جب ان سے کلاس سنا اس کے بعد جا کر میں نے ایک عالم سے ڈسکس کیا جو پچیس سال سے زیادہ امامت کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایک assessment انہوں نے بھی کبھی اپنے سٹڈیز میں بھی نہیں سنا اور کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تو اس ٹائپ کا ایک assessment ہم دیکھتے ہیں سہیٹ ساپ کرتے تھے یہ ہے ایک understanding دوسری بات جو ہے بہت سارے بات ہیں میں چھوٹی سی وڈیو میں نہیں رکھ ساتا لیکن دیکھیں بہت سارے لوگ ہمیں popular front سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بہتی confidence والے فیس لے لیتے ہیں آپ لوگ بہتی bold steps لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں دیکھیں اس کا بھی ایک میں آپ کو سہیٹ ساپ کی ایک رائے سے لنک کر کے دیتا ہوں ایک دفعہ ایسے ہی ایک چرچہ چل رہا تھا ہمارے تنظیم کی نیشنل کمیٹی میں اس میں ہمارے سہیٹ ساپ نے ایک بات کہا تھا وہ بات یہ تھا کوئی بھی فیصلہ ہو اگر اس فیصلے کا بنیاد ڈر ہے خوف ہے اگر خوف اور ڈر کی بنیاد میں ہم لوگ ایک فیصلہ لیتے ہیں اس فیصلے میں کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی آپ کچھ بھی بولو اسے آپ اسے حکمت بولو مسلیت بولو صبر بولو کچھ بھی بولو لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ ڈر کے وجہ سے لیا ہے تو اس میں اللہ کی مدد آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گی اور پوپلہ فرنٹ اف انڈیا میں بھی آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری تنظیم میں ہم نے اس کو ایک 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 سٹینڈرڈ بنایا ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ ڈر سے نہیں لیتے ہیں ہم کوئی بھی فیصلہ اگر ہمیں لگا کہ یہ فیصلہ ہم ڈر کے لیے ہیں ہم نہیں لے کیونکہ یہ ہمارے کلچر ہے اور اسا ایک کلچر پوپلہ فرنٹ کا بنانے میں سعید صاحب کا بہت بڑا ایک کانٹرمیشن تھا تو میں آج کے دن اپریل دو تاریخ کو ان کی وفات ہوئی تھی پچھلے سال ایک سال ہوا ہے آج کے دن میں انہیں یاد کرتا ہوں اور اللہ سبحانت اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانت اللہ انہیں بہترین درجہ دعا فرمائے جنت میں اور اللہ سبحانت اللہ ہمیں بھی الگ الگ تحریک کے لوگوں کو بھی قرآن کو سیرت کو حدیث کو سمجھ کر آج کے زمانے میں اس کی ریلیونس کیا ہے وہ سمجھنے کے ہمیں توفیق دعا فرمائے آخر ادھانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم